وزیراعظم شہباز شریف ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک روزہ دورے پر موجود وزیراعظم نے ڈیرہ اسماعیل خان میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کا افتتہ اور سنگے بنیاد رکھ دیا ترقیاتی منصوبوں میں شہراؤں رابطہ سڑکوں اور تیلو گیس کی فراہمی اور بجلی سبسٹیشن جیسے منصوبے شامل ہیں وزیراعظم اس موقع پر خیطاب بھی کریں گے گجانوالا میں انصداد دہشتگردی کی عدالت میں وزیراعظم رانہ سناؤلا کے خلاف مقدمے کی سماع مدعی مقدمہ اپنے بیان سے منحرف ہو گیا انصداد دہشتگردی کی عدالت نے رانہ سناؤلا کو مقدمے سے بری کر دیا چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف توہینے الیکشن کمیشن کے اس کی سماع چیئرمن پی ٹی آئی الیکشن کمیشن میں پیش ہو گئے وکیل شویب شاہین نے کہا الیکشن کمیشن سے کوئی نوٹس موصول نہیں ہوا میڈیا کے ذریعے طلبی کا پتہ چلا کیس کی فائلیں پڑھنے کا موقع دیا جائے ممبر نصار درانی نے کہا آج چیئرمن پی ٹی آئی پر چارج فریم ہونا تھا چیئرمن پی ٹی آئی پر دو اگست کو فردے جنبائی کی جائے گی سماع دو اگست تک ملتوی پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج ہوگا پچیس نکاتی اجنڈا جاری کر دیا گیا انتخابی اصلاحات بل پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے اجنڈے میں شامل الیکشن ایکٹ دو ہزار تیس مشترکہ اجلاس سے پاس کرا جائے گا والدین تحفظ بل اور قانون شہادت ترمیمی بل اجنڈے میں شامل سینٹ اجلاس کا انتیس نکاتی اجنڈا بھی جاری انتخابی اصلاحات بل پیش کی جانے کا امکان توشخانہ مینجمنٹ اینڈ ریگولیشن بل پیش کیا جائے گا جمہوری اصول اور قانون کی حکمرانی کو پاک امریکہ تعلقات میں مرکزی اہمیت حاصل ہے پاکستان کے ساتھ بھرپور تجارتی اور سرمایہ کاری کے تعلق کو فروغ دیں گے امریکی وزیر خارجہ انٹونی ملینکن کی وزیر خارجہ بلاول بھٹو سے ٹیلی فانک گفتگو کہاں پاکستان کے اقتصادی ترقی امریکہ کی اولین ترجیحات میں شامل ہے تقنیقی اور ترقیاتی اقدامات کے ساتھ پاکستان سے مسلسل رابطے میں رہیں گے پنجاب کے دریاؤں میں پانی کی سطح بلان صبح کے تمام دریاؤں کے اطراف دفعہ 144 نافذ دریاؤں اور ندینالوں میں نہانے اور سیرو تفریح پر مکمل پابندی آئیت کر دی گئی سرگودہ، ڈی جی خان، بہاولپور، بھکر، لیا، مزفرگر، راجنپور اور رحیم یا خان میں فلڈ، الٹ، جاری، دریاؤں سے ملاحقہ زالین تظامیہ کو بھی الٹ کر دیا گیا بھکر میں سلابی پانی میں فزے 45 افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا بہاولگر میں دریاؤں سطلج کا بند ٹوٹ گیا متعدد آبادیوں کا زمینی راستہ کٹ گیا بہیرہ عرب سے آنے والا بارشوں کا نیا سلسلہ پاکستان میں داخل کراچی، لاہور، پشاور سمیت مختلف شہروں میں بارش، نشبی علاقے زیرعاب مان سہرہ میں بارش کے باعث دیوار گرنے سے تین بچے جنبہک، ماہ اور دو بچے زخمی محکمہ موسمیات کے مطابق منجاب میں تیس جولائی تک مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے پشاور سمیت صبح کے بیشتر حصوں میں تیز بارش، بالائی ازلہ میں لینڈ سلائڈنگ اور فلیش پلڈنگ کا خدشہ ہے قرآن پاک کی بے حرمتی سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے تسلسل سے نفرت، آمیز اور گھنانے واقعات کے پیچھے منفی حکمت عملی پوشیدہ ہے وزیراعاصم شہباز شریف کا دنمارک میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے تازہ ترین واقعات سے مطالق ٹوئیٹ مزید کہا پاکستان میں بھی اس واقعے سے مطالق انتہائی تشویش اور درد محسوس کر رہے ہیں مذہبی ہم آہنگی کو نقصان پہنچانے کے اسلاموفوبیا کو فروغ دیا جا رہا ہے